اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحان علی وارث نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو توہین آمیز گانا گایا ہے اس کے بوائیکارٹ کی اپیل جب علماء کرام اور مومنین کی کثیر تعداد نے کی اور فرحان علی وارث اور ان کے ہواری جب کوئی علمی اور عقلی جواب نہیں دے پا رہے نہ ہی اس گانے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں تو اب اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئے ہیں کومنٹس میں بتمیزی اور گالم گلوچ کا جب مومنین نے ہی مو توڑ جواب دیا جن میں سے کچھ کو نظر کی کمزوری کی وجہ سے میرا اسکاف میرے بال لگ رہے تھے انہیں جب مومنین نے تعدیل مسائل میں کامل ہجاب کے واجبات پڑھنے کی ترقین کی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اب جب فیس بک سے فرحان علی وارث کے پوسٹ ریموف کروانے سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور حق کی آواز دبائی نہیں جا سکی تو اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں لیکن میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ان کی ان حرکتوں سے میں ڈڑنے والی نہیں ہوں مجھے غلط کو غلط کہنے کی یہ جرت بیان سیدہ فاطمت الزہرہ اور سیدہ زینب قبرہ سلام اللہ علیہ سے ملی ہے جنہوں نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی آواز بلند کی یزید کی حکومت ایک خدبے سے لرزانے والی گرانے والی انقلاب لانے والی خیبر شکن علی کی بیٹی عباس کی بہن سوختہ دل فاتح شام غیرت حمت آزادی کے لفظوں کو زندہ کرنے والی زینب قبرہ مجھے یہ حوصلہ دیتی ہیں کہ ایک عورت ہونے کے باوجود میں پرچم حق بلند کر سکتی ہوں جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حق میں حد المومنین نے آواز اٹھانی چاہی تو حق قصد کرنے والے دشمن فاطمہ نے انہیں یہی کہہ کے خاموش کروا دیا کہ عورتوں کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں یہ مردوں کے کام ہیں جو سادر لوگ مومنین ان باتوں میں آ جاتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ دشمن فاطمہ کا حربہ ہے سنت فاطمہ حق کے لیے آواز بلند کرنا ہے حجت کو تمام کرنا ہے اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں حق یہ ہے کہ فرحان علی وارث امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کا متقب ہوا ہے ارے جن طاہروں متاہر ہستیوں کا نام ہم باوضو ہو کے لیتے ہیں ان کا نام ان فہش اور بازاری گانوں میں لیا جائے کسی مومن کی غیرت یہ گوارہ نہیں کر سکتی ہم اپنی نئی نسل کو اس شرمناک روش پر نہیں چلانا چاہتے میں تمام شیعان علی ابن ابی طالب سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر یہ اپنے اس شرمناک گانے سے دست بٹا نہیں ہوتے اور پندرہ رمضان تک ملت تشیعوں سے معافی نہیں مانتے ویڈیو کو ریموو نہیں کرتے تو مولا امیر المومنین کی شہادت کی کسی مجلس میں انہیں آنے نہ دیا جائے تاکہ ہم اپنے مولا کو یہ بتا دیں کہ ہم ان کی تذہیق و توہین پر خاموش ہو جانے والے نہیں ہم بدل نہیں کہ آگ کے مقدس ذکر کی توہین کرنے والوں کے خلاف کچھ نہ کر سکیں علماء کرام اس گانے کی شدید مضمت کرتے ہیں اسی لیے جمعہ کے خطبوں میں اس کی شدید مضمت کی گئی تھی اس تحریک کو اس پیغام کو عام کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کہ یہی ہماری طاقت ہے عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر ہم سب پر واجب ہیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین